بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک بہتی مزیدار بیو بیہاری بوٹی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بیو بیہاری بوٹی بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں میں نے گوش لیا ہے اور اس کو اس طرح سے اس کی چھوٹی بوٹیاں کاٹنی ہے تین پاوک گوشت ہے یہ دو عدد چھوٹی پیاز لیے میں نے اور اس کو براؤن کر کے نکال لیا تھا ایک پاوک دہی لیا ہے ون ٹی سپون سابود دھنیا ہے اسے میں نے بھون کر کوٹ لیا ہے موٹا موٹا اور زیرا ہے ون ٹی سپون اسے بھی میں نے بھون کر موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ٹو ٹی سپون کچھا پپیتا ون ٹی سپون کٹی ہوئی میرچ ون اینہ ہاف ٹی سپون پسی ہوئی میرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے میں نے کوارٹر ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹی سپون دھکنی مرچ ہے اور اسے میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ون ٹی سپون نمک ہے اور ٹو ٹی سپون لیسن ادرک کا پیس لیا ہے میں نے اس میں کچھا پپیتا ایٹ کر رہی ہوں جو مسالے میں نے آپ کو بتایتے ہیں وہ ایٹ کر رہی ہوں اس میں براؤن پیاس لیسن ادرک دھکنی مرچ اور نمک وہ بھی سپینٹ کر دیں گے اور یہ سابود دھنیا اور دیرہ بھنا ہوا اب اسے پسوانگ کو فرد کر دھیا اور اے ہے اور اسے پسوانگ کو ہم ہاتھ سے مکس کر لیے سے اسمہ صورتے کے چانے میں�ے چاستے کی خاص ہوا اور اسے پڑنا چاستے کے انہ Jerusalem کس کر کسب کنے کے بعد اسےцہ پیسے جسے دھنیا اسے میں اورس Clearly کچھ جسے들 کے انہیں معرام کرنا جو مسالے کر دیں گے گوشت ہمارا اچھی طرح مکس رکس ہو گیا ہے اب میں اسے پیسوں سے فریج みے میرارانے مرانے کر رہی ہوں گوشت ہمارا ریڈی ہو گیا ہے مارینیٹ ہو کے اب ہم اسے آئل میں نے پین میں 6 ٹیبل سپون لیا تھا اب میں اس کے اندر یہ اب میں اس کے اندر یہ ساری جو بوٹیاں مارینیٹڈ ہیں یہ سب اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے سب ایڈ کر دیا ہے اب میں اچھی طرح اس کو میکس کروں گی اور دھکنا رکھ کر اس کے اوپر تھوڑی دیر ہلکی آج پہ پکاؤں گی اگر آپ کا گوشت دیر سے گلنے والا ہے تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں میں بھی اس کے اندر ہاف کپ پانی ایڈ کر کے اس کو ڈھکنا لگا دوں گی بیپ پہاری بوٹی ہماری اب بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم کوئلے کا دھوان لگا دیتے ہیں اب میں اس کے اندر کوئلے کا دھوان لگا رہی ہوں ایک چھوٹی سی پیالی رکھ کے میں نے اس کے اندر کوئلہ رکھ رہی ہوں اب اس کے اوپر میں ون ٹی سپون آئل ڈال کے کور کر رہی ہوں بیپ بہاری بوٹی کی فائنل لک آپ کے سامنے ہے آپ اس کو سلاعت کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ سرف کریں اور آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی